اسلام آباد کی ظلی عدالت نے توشا خانہ کیس میں چیرمن پیچی آئی کے گواہ غیر مطلقہ قرار دے دیئے عدالت نے گواہ پیش کرنے کی محلت دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ آدھے گھنٹے کا وقت بھی نہیں دیں گے گواہوں کو آج پیش کریں ورنہ آپ کا رائٹ ختم ہو جائے گا ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج ہمایوں دلاور نے توشا خانہ کیس کی سماعت کی چیرمن پیچی آئی کے وکلا نے چار پرائیوٹ گواہوں کی فہرست عدالت میں پیش کی بیریسٹر علی گوہر نے کہا کہ چار گواہوں کی فہرست دے رہے ہیں گواہوں کو پیش کرنے کے حوالے سے دو دن کا وقت دیا جائے جس پر جج ہمایوں دلاور نے کہا کہ آدھے گھنٹے کا وقت بھی نہیں دیں گے عدالت کے ساتھ کھیلنا بند کریں عدالت نے کہا تھا کہ آج پرائیوٹ گواہوں کو پیش کریں ورنہ آپ کا رائٹ ختم ہو جائے گا وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ بتایا جائے کہ جو پرائیوٹ گواہان ہیں وہ کس طرح سے اس کیس سے متعلقہ ہیں کیس ملزم کے فائل کردہ اساسوں کے حوالے سے ہے تین گواہ ملزم کے ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں کیس انکم ٹیکس ریٹرن اور بیلت سٹیٹمنٹ سے متعلق نہیں ہے عدالت نے چیرمن پی ٹی آئی کی پرائیوٹ گواہان کی فہرست پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ بیریسٹر گوہر خان نے ڈیفنس کے گواہان کی فہرست فراہم کی مگر عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا عدالت نے کہا کہ ملزم کے خلاف الزام اساسے چھپانے کا ہے اور جھوٹا بیان حلفی دینے کا ہے ڈیفنس کانسل نے تسلیم کیا کہ چار گواہان ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں ملزم کے وکلا گواہان کے کیس سے متعلقہ ہونے کو عدالت میں ثابت نہیں کر سکے گواہان کو عدالت میں پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی عدالت نے تین اگست کو گیارہ بجے توشہ خانہ کیس میں فریقین سے حتمی دلائل طلب کرتے ہوئے کہا کہ اگر فریقین حتمی دلائل نہیں دیتے تو کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا ملزم کے پیش کرنے کیا